بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیکوڈ ان پارمیشن آپ کا اس پکارکے سے امید کرتا ہوں اس سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ بلکل چمپرے کے ڈیزائن میں بنا ہوا ہے اور یہ چکن ہاؤز یہ ہم نے پنجرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جالی بھی آگے لگی ہوئی ہے یہ جو ہے اس کے لیے نین کا جگہ ہے جب رات کو اس میں بیٹے گی اور بہترین بارش ہوگا تو اس میں اندر آئے گی اور اس میں کیا کیا قوالیٹی ہے وہ سب ہم آپ کو اس میں بتانے والے ہیں تو اس کے نیچے ہم نے سٹری بھی بنایا ہوا ہے اور یہ اس کا مین ڈور ہے اور اندر سے بھی آپ کو دیکھا رہا ہے بہترین اس میں اندر جالی لگی ہوئی ہے یہ ہم نے جالی لگائے اور اس کو سپورٹ بھی لگائے بیٹنے کے لیے اور سامنے جو ہے وہ ایک کا جگہ ہے جہاں پر ایک دے گا تو وہ ادھری بیٹھ کے ایک دے گا اور بچوں کے لیے بھی جگہ بنایا گیا ہے اور یہ نیچے جو ہے جالی کے نیچے ہم نے یہ سٹری لگائے ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اتنا زبردست یہ بڑا سٹری لگائے ہوا ہے جو تاکہ اس میں کچھرہ گرے جالی میں تو وہ سیدھے اس میں آکے اس سے نکال کے باہر کچھرہ گرا دے اور بہت بہترین یہ جو ہے یہ سامنے فرانٹ ہے تو یہ ڈور ہم نے نہیں دیا اس میں اس میں سیڑی لگے گا کیونکہ اس کے سامنے جالی ہے تو وہ اندر اسی میں اندر گوسے گا اور دوسرا سائیڈ یہ چھوٹا سا بوکس ہم نے اس میں ساتھ میں بنایا ہوا ہے وہ بھی اندر سے آپ کو دیکھا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ دو خانے بنایا ہوا ہے اس میں ایک دے گا یعنی انڈے دیں گے اور بہت بہترین یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کا جو آگے اس سے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے اور یہ ڈور ہے اس کا اوپر کا اور یہی سائز میں بنا ہوا ہے اور اس کا جو فرنٹ آئے گا تو یہ پورا اس کے ساتھ جالی لگ جائے گا اور مین ڈور جو ہے یہ اس سائیڈ میں مین ڈور ہوگا تو بہت بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور آپ بھی اسی طرح آرام سے بنا سکتا ہے یہ میں نے اس لئے ویڈیو میں نہیں بنایا تاکہ اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں سوچا آپ کو اس ویڈیو میں بھی سمجھا دے گا ادھر جو ہمارے پاس پٹی ہے تو پٹی ہم نے چودہ سنٹی یوز کیا ہوا ہے اس میں بڑا پٹی یوز کیا ہوا ہے اور سامنے اس کا جالی جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھا رہا ہوں اور یہ جالی ہے اس کے ساتھ اس کو آر لیڈی ہم نے پینٹ کر دیا پینٹ کیوں کیا یہ ہم نے جالی لگانا تھا تو جالی سے پہلے ہم نے پینٹ کیا بعد میں ہم نے جالی لگایا اور یہ جو ہے اس وجہ سے چھوٹا ہے جو وہی پیٹی جو ہم نے آپ کو دیکھایا پہلا وہ اس کے اوپر لگے گا تو بہت بہترین یہ اوپر تک ہے سا دیزائن بن جائے گا بہت بہترین دیزائن بن جائے گا اور آگے جو وہ سامنے دیکھ رہا ہے تو وہ دور ہے سنٹر میں سنٹر میں دور لگائے گا اور وہ بھی ریڈی ہے وہ بھی دور لگانا ہے وہ بھی آپ کو دیکھا رہا ہے اور اس جگہ پہ اس کو پینٹ کر کے اور نش لگا کے تو سیدھا ادھر رکھ کے اور نیچے سکرو مار دے گا تو یہ ایک بڑا پینجرہ بن جائے گا تقریباً ڈائی میٹر اور ون میٹر بائی ڈائی میٹر ہے ٹو میٹر پوائنٹ فائف بہت بہترین دیزائن ہے اور آپ بھی اسی طرح بنا سکتا ہے بہت آسان طریقے سے یہ بن سکتا ہے تو یہ دیکھئے انشاءاللہ اسی طرح ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیے اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس نے ہمارا بھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا پلیز سسکرائب بھی کر دیں اور یہ سائٹ جو ہے یہ اس کا بیک سائٹ ہے کبھی کبھی ہمارے چینل میں ابھی ڈرائنگ کا بھی ویڈیو آتا ہے کیونکہ ٹائم ملتا ہے تو ہم ہر قسم ویڈیو بنا کے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس پہ زیادہ ٹیم بھی لگتا ہے ویڈیو بنانے پہ تو پلیز ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو دیتے رہیں گے اور ڈرائنگ کا بھی اور آپ پالو کرتے رہنا ہے پلیز ہر قسم ویڈیو جو بھی ہم دیتے اچھے سے اچھے ویڈیو ہم دیتے تو پلیز آپ ہمیں پالو کریں اور بہترین ڈیزائن لکڑی کا جو ہے وہ ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ابھی اس کا سٹارٹ کرتے ہیں پینٹنگ اور پینٹنگ کے بعد وارنش اور اس کو پٹنگ کر کے آپ کو پائنل دکھاتے ہیں یہ کس طرح لگ رہا ہے آپ نے پیسے بھی پچر میں دیکھ لیا یہ کس طرح سے لگ رہا تھا لیکن پائنل ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا رہے رہیے ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتا ہے ہم نے پینٹ کر لیا اور اسی کے ساتھ یہ ٹچ کر دیں گے یہ آپ دیکھئے اس طرح سے آگے آ جائے گے یہ اسی کے ناب پر بلکل بنا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ میں یہ پینجرہ تیار کر دیا ہے ہم نے تو ادھر اب جو پیچھے سائیڈ ہے اس کے سائیڈ پہ نیچے سے ہم تین انچ سکرو مار دے گا تو یہ اوپر والا جو ہے بوکس یہ پورا پکڑ لے گا اور اس سائیڈ پہ بھی مارنا ہے یہ مکمل سکرو لگے گا ادھر ڈیزائن بہت بہترین ڈیزائن ہے اور پرنٹ سے بھی آپ کو دیکھا رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو یہ اس کا فرنٹ ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے اور موبیز بھائی یہ شٹریہ ذرا نکال لیں یہ ٹریہ ہے اس کا جو اس پہ کچھرہ اوپر سے آکے تو اسی میں نکلے گا تو یہ آپ آرام سے نکال سکتا ہے اور اس کو ساب کر کے گرائے اور جالی کو ہلکا سا ہارٹ ٹچ کرے گا تو پورا کچھرہ نیچے گر جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پل سفائی کر کے اور واپس اس کو لگانا ہے تو یہ بہت وقت نکالے گا یہ خراب بالکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں بلکل سفائی کا سسٹم مکمل جو ہے بہت بہترین لگ گئے تو پلیز لائک بنتا ہے تو لائک دے اور پیارا سا کومنٹس کریں یہ سائٹ سے جو ہے دس سنٹی جالی سے اوپر اس سے بعد جو ہے ہم نے ٹھٹی پائپ ڈگری پہ کٹا ہوا ہے تو اسی طریقے سے ڈیزائن آیا ہوا ہے مکمل یہ جالی ہے اس کے نیچے بھی جالی ہے تو بہت بہترین یہ تقریباً ٹو میٹر پیپٹی سنٹی جو ہے اس کا لمبائی ہے تو اس میں آپ بہت مرگے رکھ سکتے ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور آپ کو ایک اور چیز جو اس کا سیڑھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے جنہیں اوپر چڑھنے کے لئے قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا سیڑھی ہو گیا ہے اس طریقے سے یہ سیڑھی لگ جائے گا تو اس کو آرام سے مرگی اس میں چڑھ جائے گا تو یہ بالکل فائنل تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت بڑے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ